بسم اللہ الرحمن الرحیم لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس لیکچر میں مائکروسافٹ ایکسل میں ریسیپٹ پیمنٹ اور ڈے بک کو بنائیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے تو ہماری اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹی والی بٹن دبائیں لائک کرو اور کمنٹ ضرور پیش کریں دوستو یہاں پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر شیٹ ون میں میں لکھتا ہوں رینیم کرتے ہیں ریسیپٹ یہاں پر نیا شیٹ کریٹ کرتے ہیں رینیم کریں پیمنٹس تیسرا شیٹ کریٹ کرتے ہیں ڈے بک اب دوستو یہاں پر سب سے پہلے ریسیپٹ میں لکھتے ہیں سیرل نمبر اور یہاں پر نیریشن دوستو اسی ہیڈنگ کو ہم کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی سیلیکٹ کریں اور کنٹرول سی پیمنٹس میں جائے اور یہاں اس کا مویہ توڑا سا فون صاحب کنٹرول وی ریسیپٹ کو سا اس کو بھی توڑا سا جہاں سے اوپن کر دیں اب دوستو یہاں پر ڈے بک میں میں یہاں پر لکھتا ہوں اس کا بھی توڑا سا بڑھا دیں یہاں پر لکھتے ہیں سیرل نمبر ریسیپٹ ایمونٹ پیمنٹ ایمونٹ اور یہاں پر بیلنس دوستو یہاں پر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں جتنے ایرے میں آپ ایک مہینے کے لیے جو ریسیپٹ کرتے وصول کرتے اس کو سلیکٹ کر دیں اور یہاں سے انزرٹ میں جائیں ٹیبل پر کلک کریں مای ٹیبل ہے زہیڈر اس کو ہم ٹیبل میں کنورٹ کرتے ہیں سلیکٹ ہی رہیں اور اوپر دوستو یہاں پر ٹیبل میں جائیں اور اس میں لکھیں ریسیپٹ ریسیپٹ اس کے بعد دوستو انٹر کریں ایک دفعہ دوستو اسی طرح یہاں پیمنٹ میں جائیں اور اس کو سلیکٹ کر دیں پوری مہینے کا آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اوپر جائیں یہاں بھی دوستو انزرٹ میں جائیں اور ٹیبل پر کلک کریں مای ٹیبل ہے زہیڈر یہاں پر دوستو پیمنٹ پر کلک کریں یہاں لکھتے ہیں ٹیبل نیمے پیمنٹس اور انٹر کریں تو یہ دوستو ہم نے ٹیبلز بنائی یہ جو ڈیب ہو کہ اس کو نارملی سپری اس طرح رہنے دیں اب دوستو یہاں پر سب سے پہلے ریسیپٹ میں ہم لکھتے ہیں ریسیپٹ والے شیٹ میں دوستو ہم لکھتے ہیں یہاں فس سیل میں جائیں سیل نمبر کے فس سیل میں اور یہاں پر دوستو ایکول ٹو ایف انٹو ڈیٹ کو سلیک کریں ڈیٹ والے فس سیل کو یہ دوستو برابر ہیں ایکول ٹو ہیں ڈبل انورٹیڈ کاما یہ دوستو ویلیو ایف ٹرو میں ہم لکھ رہے ہیں کاما ویلیو ایف ٹرو دوستو اگر برابر ہیں ڈبل انورٹیڈ کاما تو یہاں پر دوستو پھر double inverted comma لکھتے ہیں یعنی اگر یہ خالی ہیں تو یہاں پہ بھی خالی ہونا چاہیے double if into date اگر برابر ہے blanks کے double inverted comma کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے blanks یہ اگر برابر ہے blanks کا تو یہاں بھی یہاں پہ چاہتے ہیں کہ blanks ہے comma پھر یہاں پہ دوستو value if false میں دوستو ہم کیا لکھتے ہیں row into ساری یہاں پر دوستو row comma row into one equal to ساری one full colon one breakout close کریں اور دوسرا breakout بھی close کریں اور enter کریں اب دوستو یہاں پر جیسے آپ date enter کریں one one twenty twenty one enter کریں تو یہاں پہ آٹومیٹکلی one آئی ہے same formula دوستو یہاں بھی put کرتے ہیں equal to if into date یہ برابر ہیں blanks کا double note comma سے مراد blanks ہے comma تو یہاں بھی blank آنا چاہئے comma row into one full colon one bracket close دوسرا bracket close اور enter کریں اب دوستو یہاں بھی جیسے میں date put کرو ایک ایک twenty twenty one تو یہاں بھی دوستو automatically آپ کا serial number آئے گا جہاں دوستو ایک transaction ہم کر لیتے ہیں اس date کو دوستو میں drag کرتا ہوں تو automatically اس کے ساتھ serial number آیا ہے control shift three put کریں تو آپ کا آپ کے date کو یہ format مل جاتا ہے یا description میں دوستو میں لکھتا ہوں receive money amount against property یہاں پر دوستو لکھتے ہیں cash amount کتنا ہے فرض کرے تیویس ہزار narration لکھیں یہاں پر صرف ہم لکھ لیتے ہیں against property amount یہاں دوستو ایک ہم لکھتے ہیں اس کو بھی دوستو drag کر لیتے ہیں description میں لکھتے ہیں salary check amount amount ایک ہیس ہزار salary to implies اس کو بھی دوستو select کر دیں آخر تک اور control shift control shift three put کریں اب دوستو ہم چاہتے ہیں کہ automatically یہاں day book میں ہمارے transaction ساتھ ہوتا جائے تو اس کے کیا formula ہے ہم نے یا receipt or payment میں formula put کرنے یہاں دوستو serial number day book میں want to اس کو select کر دیں اور drag کرتے جائے اس طرح دوستو یہاں پر یہاں date put کرتے ہیں one one two zero twenty one enter کریں اس کو بھی دوستو drag کر دیں کم از کم مہینے کا ہونا چاہیے ہمارے پاس control shift three یہاں دوستو receipt میں formula put put کرتے equal to if into some range ہم سے مانگ رہے تو یہاں پر دوستو لکھتے ہیں receipt پھر double click کریں body break open یہاں دوستو date open کریں date پر click کریں اور body break close کریں comma یہاں دوستو criteria ہم سے مانگ رہے ہیں تو criteria میں دوستو date کو سے لکھ کریں جو first range ہے کاما یہاں دوستو some range ہم سے مانگ رہا ہے تو پھر دوستو ہم لکھتے receipt automatic ہمارے پاس آیا ہے double click کریں body break open یہاں دوستو amount کے سلیک کریں اس list میں سے اور body break close جو sum if کا formula کا opening break ہے اس closing بھی یہاں پہ put کریں اور enter کریں تو ہمارے پاس receipt amount کا جو amount ہے ایک ہزار وہ دوستو یہاں پر ہمارے پاس day book میں آیا ہے اس طرح payment amount میں put کرتے equal to sum if into sum range ہم سے مانگ رہے ہیں یہاں پر دوستو لکھتے payment آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آیا ہے body break break close comma پھر payment body break open تو ہمارے پاس amount آرہا ہے یہاں پر amount body break bond اور closing break بھی put کریں enter کریں ساری دوستو یہاں پر میں نی کاما کے بعد یہاں پر کاما put کریں اور یہاں پر criteria ہم سے مانگ رہا ہے تو criteria میں دوستو date دینا یہاں پہ آخر ماہ اور enter کریں تو ہمارے پاس payment amount بھی آئی یہاں balance میں جائے یہاں پہ equal to amount received minus payment amount enter کریں تو ہمارے پاس minus 3 آئی ہے یہاں دوستو میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے اس کو کر لیتے 12000 تو یہاں plus receipt amount minus payment amount enter کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ درست آیا اب دوستو اس کو میں ڈرے کر لیتا ہوں آخر تک اس کو بھی ڈرے کر لیتے آخر تک یہاں پہ جو بھی amount ہے یہاں پہ next amount میں ڈالتا ہوں 3000 تو یہاں ڈے book میں دیکھے automatically aid ہوا ہے اس طرح یہاں پہ payment میں ڈالتے ہیں دوستو 4000 اب ڈے book میں دیکھیں 4000 آئے balance بھی automatically درست ہوتا جا رہے یہاں دوستو اس کو میں select کرتا ہوں اس کو table format دیتے ہیں یہاں سے دوستو اس کو select کی آئیں یہاں insert میں insert table پہ click کریں اور اس اس کو بھی my table is header اس کا color میں show کر لیتا ہوں میں جائے یہاں دوستو اوپر میں کر لیتا ہوں setting یہاں پہ لکھتے ہیں date یہاں دوستو formula put equal to we look up into look up value date کو select کریں comma table area ہم سے مانگ رہا ہے تو اس table کو serial number کے علاوہ select کر دیں آخر تک f4 کے ساتھ fix کر دیں comma column index number ہم سے مانگ رہا ہے تو دوستو receipt کا جو column number ہے وہ secondary date date کے بعد receipt چونکہ اس number کو table array میں select نہیں کیا تو یہاں پہ true put کریں اور break close کر دیں comma اس break کو ختم کریں یہاں پہ comma put کرتے ہیں اور یہاں look up سے پہلے if error کا formula put کرتے ہیں equal to if error into اور یہاں پر دوستو comma put کریں اور double inverted comma really if false میں really if error میں یعنی یہاں پہ blank آنا چاہیے اگر خالی ہو تو blank آنا چاہیے blank close کر اور enter کریں اب دوستو یہاں پہ date put کرتا اس کو select کر دیں اوپر یہاں سے بھی select کر دیں control c ساری escape کر دیں اب اس تو tape کا button trace کریں control v اور اس کا جو column index number ہے اس کو 3 کر لیں اور enter کریں یہاں بھی select کر دیں control v formula copy ہو گیا اس کا column index number ہے وہ 4 ہے اور یہاں سے enter کریں تو آپ کے پاس دوستو میں اس کو دوستو میں drop کر لیتا ہوں automatically liya ہمارے پاس جو balance payment payment balance automatically لئے آرہا ہے اس کو دوستو آپ اگر آپ چاہتے کہ یہاں پہ اس کا n درمیان درمیان جو balance transaction میں اس کا balance نکال دے تو یہاں پہ equal to amount is receive amount minus payment amount enter کرے تو اس کا balance آئے گیا اس کو دوستو select کر دیں یہاں سے barter دے دیں اور اس کے heading کو select کر دیں یہاں سے یہ والا phone اور اس کا یہاں سے والی دے دیں اور یہاں کنٹرول shift 3 تو ایک بہترین قسم کا فارمیٹ دوستو میں نے آپ کو کر دیا یہاں ری شیفٹ میں جائے اور یہاں پہ transaction پورٹ کرتے 14500 یہاں دوستو day book میں دیکھیں مارے پار چودہ ہزار پانسا ہو رہا ہے اس کو ڈرے کرتے ڈبل ٹی کر تو اس کا رننگ بیلنس یہاں پہ آپ کو شو کر رہے ہیں یہ سات ہزار میں تین ہزار ایڈو پھر چودہ ہزار پانسو ایڈو یہاں پہ دوستو payment میں ایک transaction پورٹ کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں دیکھیں دوستو day book میں اس کو ڈبل ٹ کر دیں ٹھیک village دوستو آٹھ آزار یہاں پہ آیا اور یہاں پہ پھر باران چودہ پانسو ایڈو آرہے ہیں تو یہ دوستو میں ڈیو بک کا ایک بہترین قسم کا فائرمنٹ دیا ہے آپ کو جو پیمنٹ اور ریسیوٹ ہو چھوٹر آٹومیٹ کیلئی اس میرد ہو رہی امید دوستو آپ دیکچر کی سمجھ آئی ہو کہ اگر دیکچر کی سمجھ آئی تو ہمارے اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں لائک کر اور کمینٹ ضرور پشک کریں تینک یو سو مچ